موسیقی اسلام علیکم ویورز ایمان فیملی میں خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں چکن روش جس کے لئے میں نے لی ہے چکن تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلو میں نے چکن لی ہے آپ پھر کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو ظاہر سے بات آپ نے زیادہ ہی لینی ہے اور ساتھ میں جلی ہے آلو آلو میں نے بڑے پیسز رکھے ہیں آلو کے اور آئل ایک پیالی ٹاماٹر اس میں اور کچھ زیادہ مسالے نہیں ڈالتے بہت کم مسالوں میں بن جاتا ہے چکن روش اور جی ساتھ میں لینے لینے نمک نمک ہس پہ ضرورت لینے خوشک دھنیا سابت کالی میرچ سرکہ یہ میں نے تین سے چار چمہ سرکے کے لئے لیے یہ میں اس میں لیمن زیادہ ڈالتی ہوں اس ویسے میں سرکہ کم ڈالتی ہوں اچھا جی ایک پیاس لیا میڈیم سائز گا ادرک ادرک میں کش کر کے ڈالوں گی اور جی سابت سابت میرچیں لیمون اور یہ ہے میرے پاس لیسن میں نے چھیل لیا یہ بھی میں نے چھے سے ساتھ چوے لیے تھے اس کو بھی میں نے دو دو ٹکڑے کر لیا اچھا میک تہہ لگا دینی ہے آلو کی اور اس کی پر رکھ دینی ہے جی چکن اور لیسن وہ ڈال دینی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اچھا جی سبس میرچ ڈال دینی ہے یہ بھی کٹ کے نہیں ڈالنی اور جی اب میں کرلوں گی ادرک کش کرلوں گی اور جی ادرک یہ کش کی ہوئی جب ڈالتے ہیں اس کا بہت بردست ڈیسٹ آتا ہے کش کر کے میں ڈال دیوں گی اگر آپ کوٹ کے بھی ڈالنا چاہے کوٹ کے ڈال سکتے ہیں لیکن آپ نے پیسی ہوئی ادرک نہیں ڈالنی گرینڈ کیوئی اچھا جی یہ پیاز ہے میرے پاس پیاز کے بھی میں بڑے بڑے ٹکڑے کر کے وہ اس کے پر ڈال دوں گی پانی وغیرہ اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا چکن اور سبزی اپنے ہی پانی میں ہی پک جائیں گے اچھا جی جو میرے پاس مسالے تھے وہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں آپ صحبت کالی میرچ خوش دھنیا اور نمک آپ کالی میرچ اور نمک آپ لوگ اپنے ذاکی کی ساب سے ڈال سکتے ہیں اگر آپ زیادہ تھوڑا ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اچھا جی سیرکہ بھی ڈال دی ہے اور اب میں اس کے پر اکھنیوں ٹرماتر بلکل اس کو ہلکی آنچ پر بنانا ہے زیادہ تیز آنچ پر آپ نے نہیں بنانا اگر آپ آنچ تیز کریں گے یہ پھر جال جائے گا بلکل ہلکی آنچ ہونی چاہیے اور اب میں اس کے پر رکھ دوں گی لیمون لیمون میں نے کٹ کے رکھیں میرے گھر میں تھوڑا لیمون روش میں زیادہ پسند کیا جاتے ہیں تو اس وجہ سے میں تھوڑا زیادہ ڈالتی ہوں آپ اگر کم بھی ڈالنا چاہیں تو پھر آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں آپ لوگ اپنے حساب سے ہی ڈالیں اچھا جی آئل ایک پیالی میں نے ڈال دی ہے اور اب میں اس کو لگا دوں گی آٹا اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سٹیم باہر نہیں نکلتی اور یہ بہت بردست قسم کا گال جاتا ہے چکن بھی گال جاتا ہے سبزیں بھی گال جاتی ہیں بہت مزکا بنتا ہے اب اس کا بھٹھا کندے دیں گے اور اس کے پر کوئی وزنی سی چیز کو یہ کچھ بھی رکھ دینا ہے تاکہ اس کی بلکل سٹیم باہر نہ نکلے تقریباً ایک سے ڈیرھ گھنٹہ لگ جاتا ہے آنچ ہلکی ہوتی ہے تو بن جاتا ہے تو اب ایک سے ڈیرھ گھنٹہ ہو گیا تقریباً سوہ گھنٹہ ہوا تھا تو میں نے کہا اب میں اس کو چیک کر لیتی ہوں اچھا جی دیکھیں کتنی زبردست میں سٹیم ہوئی ہے اور چکن بھی گل گئی ہے اور ساتھ میں دیکھیں جی آلو بھی چیک کر لیتے ہیں اچھا جی آلو بھی گل گئے ہیں اور چکن روش بن گئے ہے ایسے پی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹس آپ نے کرنے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ریسپی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی